ہی کا سواغت ہے آپ کی اپنے یوٹیوب چینل جیمہ سٹڈی میں آج کے وڈیو میں ہم لوگ کور کرنے والے ہیں پری بورڈ اگزام میں جو آپ کے کوششن آنے والے ہیں اسی کا موڈل پیپر کو لے کر ٹھیک ہے یہ جو موڈل پیپر ہے وہ داری باغ جلہ کے جو بھی سکچا دکھا رہی ہے وہ سارے اسکول میں کیا کر رہے ہیں اس کوششن کے تحت اس موڈل کوششن کے تحت اگزام لے رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ موڈل پیپر ثابت ہوگا اگر آپ کے جلے میں اگزام ہو گیا ہے تو آپ لوگ بھی دیکھئے گا کہ کوششن کس طریقے سے پوچھے جاتے ہیں اور اگر آپ کے جلے میں اگزام نہیں ہوا ہے تو ہو بہو اسی پر کر آپ کے بھی جلے میں کوششن پوچھے جائیں گے تو آپ لوگ جرور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آج کے ویڈیو میں ہم لوگ ویڈیان کے کوششن کور کرنے والے ہیں ٹوٹل اور ہاں یہ جو موڈل پیپر ہے یہ پیٹن ہے وہ سیم آپ کا فائنل اگزام کے جیسا پیٹن ہے مطلب سمجھئے کہ آپ نے م ویڈیو ایویلیبل سبجیکٹیو اور ایم سی کی کوششن سارے میرے چینل پر ایویلیبل ہوں گے تو جو بھی نئے ویور ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو ریگولر آپ دیکھئے گا تو چلی یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کوششن کس پرکار سے پوچھا گیا ہے پہلے یہاں پر دیکھتے ہیں ڈیڑھ گھنٹے کا ایم سی کو کوششن رہے گا اور ڈیڑھ گھنٹے کا سبجیکٹیو کوششن رہے گا یہ آپ کو پہلے سے پت پیٹن اور تین گھنٹے میں آپ کو ٹوٹل کوششن کا انصر دینا ہے دونوں پیپر کے ٹھیک ہے اب آتے ہیں یہاں پر آگے کیا لکھنا ہے ویڈیالے کا نام یہاں پر لکھنا ہے چھاتر اور چھاترہ کا نام لکھنا ہے اس کے بعد اپنا رول نمبر رکھنا ہے اس کے بعد پھر آپ کی سیکشن میں پڑھتے ہیں اپنے کلاس میں وہ لکھنا ہے تو آگے دیکھتے ہیں یہاں پر تو یہاں دیکھیں یہ ٹوٹل چالیس آپ کا ایم سی کو کوششن رہے گا چالیس نمبر کا اس سارے چالیس کوش کوششن کیا ہے دھیان سے دیکھتے ہیں بہت سیمپل سیپل کوششن ہے سیم اسی پیٹن کا آپ کے بورڈ ایزام میں بھی کوششن آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو پہلا کوششن کیا دیا ہوگا ہے پرکاس کی کرنے گمن کرتی ہے پہلا آپ کا سیدھی ریکھا میں دوسرا آپ کا تیڑھی ریکھا میں تیسرا آپ کا کسی بھی دیسہ میں چوتھا ہے آپ کا ان میں سے سبھی اور اگر آپ کو آتا ہوگا انسر تو کمنٹ بوکس میں ٹائپ کرتے جائے گا کہ پہلا کا اے انسر ہے دوسرا کا بی انسر اٹ چھوڑی نہ گھوم رہا ہے جو اس کا تریجہ ہوگا چلیے آگے بڑھتے ہیں نیسٹ تیسری نمبر کوششن کی اور مانو نیترے میں کس پرکار کا لینس لگا رہتا ہے مانو کے آنکھ میں منوس سے کہ جو آنکھ ہوتی ہے اس میں کس پرکار کا لینس ہوتا ہے اتل لینس اوتل لینس بائی فوکل لینس یا ان میں سے کوئی نہیں مانو کا آنکھ دیکھئے گا گوھر کر کے اس پرکار سے ہوتا ہے تو اس پرکار سے یا پھر آپ اپنے آنکھ کو چھو کر دیکھئے ایسا لگ دوری کیا ہوتی ہے مطلب پرس نے پوچھ رہا ہے کہ جو بھی ویسک ہے 18 سال سے اوپر ہے وہ آدمی اچھے سے کم سے کم دوری دیکھنے کی جو دوری ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے تو اس کا سیدھان سر ہوگا 25 سنٹی میٹر یعنی ایک سمانے ویسک والے آدمی 25 سنٹی میٹر کے کم سے کم دوری تک دیکھ سکتی ہے کوئی بھی وستو کو اچھے سے چلیے آگے دیکھتے ہیں پانچوان نمبر کوششن نکٹ دریشتی دوست کو کس لینس سے دور کیا جاتا ہے بہت ہی سیمپل ہے اب اس کو ٹرک سے سمجھئے دو پرکار کے دوست ہوتے ایک ہوتا ہے نی کاٹا نکٹ دریشتی دوست اور دوسرا ہوتا ہے دور ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر تین وڈے دا بھی ہے او بھی ہے را ہے تو تین اکچھر کا بیماری کا علاج تین اکچھر والے لینس تو تین اکچھر والے کوئنے او تا لا اتل تو دور دریشتی دوست ہو تو اس کا نیوارن کس لینس دوارہ ہوگا اتل لینس اور یہاں پر دیکھیں نی یعنی نا ہے اور یہ ہرسائی ہے دو اور یہ کاٹ چار اکچھر کا بیماری ہے تو چار اکچھر والے لینس لگے گے یعنی آوتر لینس لگے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ ٹرک کے دوارہ بھی بنا سکتے ہو یعنی یہاں پر نکٹ دریشتی دوست کے لیے کسی لینس کا اوپیو کیا جائے گا آوتر لینس کا اوپیو کیا جائے گا چلی آگے بڑھتے ہیں چھتا نمبر کوششن تو چھتا نمبر دیکھتے ہیں یہاں پر سویت پرکاس کے کتنے رنگ ہوتے ہیں اب دیکھیں گے کی پریزم میں کیا ہوتا ہے جب سویت پرکاس کی ایک کرن ٹکراتی ہے تو وہاں سے اپورتیت ہو کر سات رنگوں میں وچھے پیت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہی سات رنگ کہلاتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ سویت پرکاس کے کتنے رنگ ہوتے ہیں ٹوٹل سات رنگ ہوتے ہیں آگے دیکھیں آپ پر سیون نمبر کوششن کیا ہے پانی میں آنسک روپ سے ڈوبی پینسل کے موڑے ہونے کی گھٹنا کا پرینام کیا ہے جیسے پینسل اگر باہر میں ہے تو آپ دیکھو گے کہ اس طریقے سے آپ کو نظر آ آئے گا سیدھا ٹھیک ہے اب باہر میں کئی بینچ میں رکھ رہے ہو تو اس طریقے سے پینسل نظر آئے گا اس طریقے سے پینسل آپ کو نظر آئے گا لیکن جیسے ہی آپ اگر اسے پانی میں ڈوبو دیتے ہو جیسے کہ یہ آپ کا کوئی برطن ہے آپ یہاں پر یہ دیکھیں آپ پر پانی ہے اس کو پینسل میں اس پرکار سے اگر ڈوبو دیتے ہو تو پینسل اس طریقے سے مڑے ہوئے طریقے سے نظر آتی ہے اس کا ریزن کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا جو ریزن کے چل환 ہے وہ آپ کا پرکاس کا آپ آمومار تن ٹھیک ہے چلی آگے دیکھتے کوشن نمبر ایٹ کہا ہے کسی لینس کی چھمتا اور اس کی فوکس دوری ایف کے بیچ کیا سنبند ہے کیا سنبند ہے وہ دھیان سے سمجھے لینس کی چھمتہ ہوتی ہے وہ فوکس دوری کے ویوت کرمانو پاتی ہوتی ہے یعنی اُلٹا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ب برابر ون پٹہ اے ف تو اس کا انسر کیا ہوگا ب برابر sırگان بٹہ اے ایف آگے دیکھیں کہتے ہیں ویبھوانتر ماپنے والے ینتر کی بات کی گئی ہے اس میں سٹوڈینٹ کیا کرتے ہیں یونٹ لگ دیتے یعنی ایسا ہی ماتر کبھی کبھی لگ دیتے کی بھولٹ ہے گلت کرتے ہو آپ کو پوچھا گیا ینتر تو کون سا ینتر ہے یہاں پر لکھا رہے گا یکتی بھی تو یہی انسر دینا ہے تو وہ آپ کا وولٹ میٹر ٹھیک ہے وولٹ میٹر ہے جس سے ویبھوانتر کو ماپا جاتا ہے چلی آگے دیکھئے گیارہ نمبر کوشن اوم کے نیم اوم کا ستر کیا ہے اوم کا نیم کا ستر یہی تھا اگر پریبازہ دیکھا جائے پھر ویدودھارہ کو جیسے ہی بڑھاتے ہیں تو ساتھ میں کیا ہوتا ہے ویبھوانتر بھی اسی طریقے سے بڑھتا ہے یعنی دونوں ایک دوسرے کے سمانو پاتی ہے تو یہاں پر اس کے لیے کیا کہیے تھے برابر کر کے ہم لوگ یہاں پر آر لگائے تھے آر کیا ہے ایک نیتانک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا ہوگا اوم کے نیم میں تو یعنی بھی برابر کیا آیا اوم کے نیم سے بھی برابر آئی آر یہاں پر کونسا اپسن ہوگا یہ والا ٹھیک ہے چلی آگے دیکھتے بارہ نمبر کوششن کیا آپ کا فیوز کو ویدودھ پریپت میں کس کرم میں جوڑا جاتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھنا فیوز کو سرینی کرم میں جوڑا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کی دو تار اس طریقے سے ٹھیک ہے تو دونوں تار میں کیا ہوتا ہے ایک والے وائر میں کٹ کر کے یہاں پر فیوز کو جوڑا جاتا ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا یہ نہیں کی دونوں تار میں جوڑ دیں گے اس سے کیا ہو جائے گا بلاسٹ کر جائے گا یا جل جائے گا پورا آپ کا ویدودھ پریپت اس طریقے سے نہیں جوڑا جاتا ہے اس طریقے سے جوڑا جاتا ہے اور اس طریقے سے جوڑنے والے کرم کو بولتے ہیں سرینی کرم ٹھیک ہے چلی آگے دیکھتے ہیں نیسٹ تیرہ نمبر کوششن جول پرتی کلوم کو کیا کا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں والٹ ٹھیک ہے آگے دیکھیں آپ پر چودہ نمبر کوششن ہے ویدودھ بلب کا تنتو بنا ہوتا ہے جیسے کی آپ نے بلب دیکھاؤ گا اس طریقے سے اگر بلب ہوتا ہے تو اس کا جو تنتو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو تنتو ہے وہ کس چیز سے بنا ہوتا ہے تو وہ بنا ہوتا ہے ٹنگ اسٹین سے ٹھیک ہے کس سے ٹنگ اسٹین ایک میس دھاتو ہے چلی آگے بڑھتے ہیں نیسٹ پندرہ نمبر کوششن دیواروں پر سفیدی کرنے کے لیے کس کا اپیوگ ہوتا ہے تو اس کا اتر ہوگا کلسیم ہائیڈروکسائٹ ٹھیک ہے اسی کا اپیوگ ہم لوگ دیواروں پر سفیدی کرنے کے لیے کرتے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ سولہ نمبر کوششن کیا ہے یہ آپ کا ریاقشن ہے F2O3 plus 2L اور L2O3 plus 2F یہ ابھی کریا کس پرکار کی ہے یہ آپ کو بتانا ہے سنیوجن ابھی کریا ہے دوی وستھاپن ابھی کریا ہے ویوجن ابھی کریا ہے یا پھر وستھاپن ابھی کریا ہے تو دیکھیں اس کا اتر کیا ہوگا یہ آپ کا وستھاپن ابھی کریا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ سترہ نمبر کوششن سترہ نمبر کوششن کیا ہے کلی چونہ یعنی کیلسیم اوکسائٹ پر جب جل ڈالا جاتا ہے تو کیا ابھی کریا ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو ریاقشن کے ادھار پر اس کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ کو یاد نہیں ہوگا میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں جب بھی پینٹ پوچھاڑا ہوتا ہوگا تو آپ کے گھر میں مارکٹ سے چونہ لاتے ہوں گے اور ایک برتن میں پانی ڈال کر یعنی یہاں پر جل ڈال کر اس چونے کو ڈال دیتے ہیں جیسے ہی چونے کو ڈالتے ہیں تو آپ اس میں دیکھے ہوں گے کہ یہاں پر ڈبڈبڈبڈبڈب ڈبکنے لگتا ہے کچھ کھولنے جیسا دیکھتا ہے اور اس کو چونے پر لگتا ہے تھوڑا سا گرم تو کیا آپ کے گھر جن نے یہاں پر آگ جلایا تھا نیچے سے نہیں جلایا تھا لیکن پھر بھی یہ گرم کیسے ہو گیا کیونکہ یہاں پر ایک چھپا تھا اسماں اسماں جب چھپی رہتی ہے اور اچانک ریلیز ہوتی ہے کوئی دو پدارت کے ریاکشن پر تو اسی کو بولتے ہیں اسماں چھپی ابھی کریا یعنی کالی چونہ سی اے او پر جب جل ڈالا جاتا ہے تو کونسی ابھی کریا ہوتی ہے اسماں چھپی ابھی کریا ہوتی یعنی اسماں نکلتی ہے اسی کو اسماں چھپی ابھی کریا کرتے ہیں اٹھارا نمبر کوشن کیا ہے چپس کی تھیلی میں کونسی گیس بھری رہتی ہے تو وہ رہتا ہے آپ کا نائٹروزن کیونکہ نائٹروزن ایک آگ کیلے گیس ہے اور اس سے سمان خراب نہیں ہوتا ہے انیس نمبر دیکھیں یہاں پر کیا آپ کا کوئی ویلین لال لٹمس کو نیلا کر دیتا ہے اس کا پی ایچ سمواتا کیا ہوگا سمجھئے دھیان سے یہ بہت ہی امپورٹن کوشن ہے اس سے کوشن کئی بار پوچھے جاتے دو سے تین نمبر کے کوشن آئیں گے آپ کے اگزام میں یعنی اگر چیٹی کاٹے تو لال ہو جاتا ہے لال وڈ سے آپ کو ٹرک بنانا ہے اسی طرح اگر ہم کوئی بھی پی ایچ اسکیل کسی بھی ویلین میں ڈال دیتے ہیں اور وہ پی ایچ اسکیل نیلا سے لال ہو گیا تو سمجھ جائیے گا کہ وہ عمل ہے کیا ہے وہ عمل ہے تو یہاں پر کیا بول رہا ہے کہ لال لٹمس نیلا ہو جا رہا ہے یعنی لال نیلا ہو رہا ہے لیکن یہاں پر نیلا لال نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہاں پر عمل نہیں ہے تو عمل نہیں ہے چلیے ٹھیک ہے تو ہم لوگ آپسن کیا ماریں گے ایک چار پانچ یا دس تو دیکھیں یہاں پر آپ نے پی ایچ اسکیل پڑھا ہوگا پی ایچ اسکیل میں ایک سے لے کر ساتھ تک ادھر ہوتا ہے اور یہاں پر آٹھ سے لے کر چودہ تک ادھر ہوتا ہے تو آٹھ سے چودہ والے مان کو کیا بولتے ہیں چھارک اور ایک سے ساتھ تک کے عمل بولتے ہیں تو یاد رکھئے کہ اگر ایک سے ساتھ تک کے بیچ میں آئے گا تو عمل ہے اور آٹھ سے چودہ تک چھارک ہے تو یہاں پر ہم نے کیا دیکھا کہ نیلا ہو جائے رہے تو چھارک آئے گا تو چھارک آئے گا تو آٹھ سے چودہ کے بیچ میں ہوگا تو یہاں پر دیکھیں آٹھ سے چودہ کے بیچ میں یہ نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ دس ہے آپ کا تینسر کیا ہو جائے گا دس بیس نمبر کسٹن کے ہے نیمنے میں کون پربل عمل ہے یعنی سکتی سالی عمل ہے تو بتائیے اس میں سے کون سا سکتی سالی عمل ہے وہ ہے آپ کا ایس سی ایل ہائیٹرو کلوری کمل یعنی دیکھا جائے تو اسی کو تیزاب بھی بولتے ہیں آگے دیکھیں کیس نمبر کسٹن کے ہے ورنجک چورن کا راسائنک ستر کیا ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے کیلسیم اکسی کلورائٹک ہے یہ ہے آپ کا آگے دیکھتے ہیں آپ پر سیل چکتسہ میں ٹوٹی ہڈیوں کے لیے پریغتہ ہونے والا راسائنک پدارت کیا ہے یعنی ڈاکٹر جو ٹوٹی ہٹیوں کو جوڑتے ہیں اس کے لیے کونسا پدارت یوز کیا جاتا ہے تو اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے پلاسٹر آف پیریس ٹھیک ہے پیریس پلاسٹر چلیے آگے دیکھتے 23 نمبر کوششن کٹھور جل کو مردو کرنے کے لیے کس سوڈیم یوگی کا اپیو کیا جاتا ہے تو اس کا نام ہے سوڈیم کاربونائٹ ڈے کا ہائیڈریٹ ٹھیک ہے یاد رکھئے گا بہت امپورٹنٹ ہے آگے دیکھتے 24 نمبر تامبہ اور جستہ کے مصر دھاتو کو کیا کہتے ہیں پیتل کہتے ہیں ٹرک کیا ہے وہ دھیان سمجھئے آپ یاد رکھئے گا پیتا جی پیتا جی سے کہنے کا مطلب کیا ہے پی سے ہوتا ہے پیتل برابر تا سے ہوتا ہے تامبہ اور جی سے ہوتا ہے جنک تو اس طریقے سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہو جی سے ہوتا ہے جنک یعنی پیتل تامبہ جنک یعنی تامبہ اور جنک سے پیتل بنتا ہے چلیے آگے بڑھتے نیکسٹ کوششن کیا آپ کا نمین میں کون سنتریپ ہائیڈرو کاربن ہے سنتریپ ہائیڈرو کاربن سوٹ میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر کاربن اور کاربن کے بیچ میں ایک کل بونڈ ہو تو اس طریقی کا سندرچنا والے ستر کو سنتریپ سنگل بونڈ میں لگے ہوتے یہ آپ کا پروپین کا ستر ہے تو یہ جو ہے سنگل بونڈ میں کاربن اور کاربن کے بیچ میں یہ انسر ہوگا دوسرا ایتھائین یہ نہیں ہوگا ایتھین کے بعد ایتھین ایتھین کا مطلب ہوتا ہے ایتھائین کا مطلب ہوتا ہے آئین کا مطلب ہوتا ہے ترپل بونڈ تو یہ ترپل بیوٹین میں کتنے ہوتا ہے کاربن میتھین ایتھین پروپین بیوٹین ٹوٹل چار ہوتے تو یعنی چار کاربن کے ساتھ سنگل بونڈ میں جڑے ہوئے تو باقی ادھر آپ ہیڈروجن ہوتا ہے تو اس طریقے سے یہ بھی سنتریپ ہیڈو کاربن ہوگا یاد رکھے گا یعنی آپ بہت جو گن ہے وہ الگ الگ ہوں گے لیکن راسائین گن جو ہے وہ ایک ہوں گے یعنی سیم ہوں گے سمان ہوں گے دونوں کا لیکن بہت گن الگ ہوں گے تو ہیرہ اور گرافائیڈ ہے چلیے آگے بڑھتے نیکس 27 نمبر کیا ہے سوائیں پوسی پوسی جو ہے اس کے لئے کیا عوصہ ہے جو خود سے کھانا بناتے ہیں اس کے لئے کاربن ڈاوکسائیڈ تثہ جل دونوں جر رہی ہے سورے کا پرکاز بھی جر رہی ہے پرکاز سنسلیسن کا انتیم اتفاد کیا ہے سیدھا بات ہے پرکاز سنسلیسن اس لئے کرتے ہیں تاکہ انہیں ارجہ مل سکے طاقت مل سکے تو یعنی سیدھا بات ہے ارجہ کس سے مل تی ہے گلوکوز سے تو انسل ہوگا گلوکوز 29 نمبر کوششن کیا ہے رچن آتما کاری آتما کی اکھائی کیا ہے نیفرون ہے تو اس کا رچن آتما کاری آتما کی کاری کیا ہوگا نیفرون آگے 30 نمبر کوششن کی بڑھتے ہیں پودھوں میں سواسن کیسے ہوتا ہے پودھوں میں سواسن رندر کے دوارہ کیا پریوان ہوتا ہے جل پورے پودھے کے ہر اگر جل آگے بڑھتے 33 نمبر کوششن پودھے میں جو واسپ اتسرجن ہوتے دیکھا جائے تو گیسو کا آدان پردن وہ کس بھاگ میں ہوتا ہے آگے دیکھیں 34 نمبر کوششن کیا کس کی پرقرطی کا بننا جنن کی مول گھٹنا ہے تو اس کا اتر کیا ہوگا ڈی اے چل آگے بڑھتے 35 نمبر کوششن کیا ہے انوان سک گونوں کا سندیز ہوتا ہے کس میں ہوتا دی اے نمبر کیا مانو مادہ کے جنن تنتر کا بھاگ نہیں ہے عورت اس کے جنن تنتر کا بھاگ جنن انگ میں یہ انڈ سے بھی آتا ہے گرب سے بھی آتا ہے لیکن یہ سرک رواہی کا نہیں آتا یہ پروسو میں پھائے جاتا ہے چلی آگے بڑھتے نیکس 37 میں ایک لنگی پسپ کا ادھارن دے ایک لنگی پسپ کا ادھارن ہے پپیتا ہے دوسرا ایک اور ہے اس کا نام ہے آپ کا یہ تربو جی یاد رکھے گا اور یہ سر سو ہے اور تیس نمبر کوششن کیا پرتی ورتی کریا کو کون نیانترد کرتا ہے آگے دیکھیں آگے نمبر کوششن ہے انو مستس کے اتردائی ہے وہ ہے آپ کا سنتولن کے لیے چلی آگے بڑھتے لیکن یہ جو آپ کا گیش ٹرین ہے یہ نہیں کرتا ہے یاد رکھے گا یہ جو سارے کوششن ہے آپ کے ورما گیس پیپر میں سارے کوششن ایویلیبل تھے ورما گیس پیپر میں سارے کوششن تھے سونچ لیجئے کتنا ایمپورٹن یہ ورما گیس پیپر ابھی بھی موقع جو بھی نئے ورما چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کے پاس پہنچ جائے آج کی ویڈیو میں تب تک جائے جائے